ویلکم ٹو می چینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران بھائی ہمیں یہ بتائے کہ آپ کیسے پہچان لیتے ہو کہ یہ کبوتر اس نسل کا ہے تو اس پر پلیز ایک ویڈیو بنا دیں دیکھو دوستو یہ کمنٹ قریبا ہمارے کئی بھائیوں کا بھی ہے کہ میران بھائی ہمیں نسلوں کا نہیں پتا چل پاتا کہ کون سا کبوتر کس نسل کا ہے اسے ہم کیسے پہچان لیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے نسلوں کی پہچان کیسے کنے ٹھیک ہے کیونکہ جنہیں پتا ہیں نسلوں کے بارے میں خیر وہ تو ہوشیار ہیں مگر ہمارے عام بھائی جو اس باتوں سے رہ جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائے ٹھیک ہے وہ بھی ہوشیار ہو جائے انہیں بھی پتا لگ جائے کہ ہم نے کیسے کبوتروں کو پہچاننا ہے کیسے کبوتر یہ نسلوں کو دیکھنا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سی نسل کس کبوتر میں سے ہے تو ان چیزوں کے لئے دوستو دیکھو ہم شروع سے ہی بتاتے چلے آرہے ہیں ایک تو آپ کو پہلے سب سے پہلے کبوتر کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ یہ اچھا ہے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو یہ پہچان کرنی آتی کبوتر اچھی نسل میں ہے اچھے ہٹ جوڑ ہیں پر اچھے ہیں پنجے اچھے ہیں آنکھ اچھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ ہر نسل کے کبوتروں کی گہرائی سے پہچان کرو کہ یہ اسی نسل کا ہے جیسے کہ سہارنپوری کبوتر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سہارنپوری کبوتر اس میں بھی چار پانچ چھے کلر بڑے مشہور ہیں نفتے کلپرے ٹوپی دار ٹھیک ہے تو اس طرح کے یہ کبوتر دوستو وہ کافی مشہور ہیں تو آپ نے ان سہارنپوری کبوتروں کی پروں کا وجود ہر نسل کے دوستو پروں پر دھیان دینا ہے آپ نے ان کے پر کا ڈھالی کیا ہوتا ہے پر کس سیپ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے مہن چیز جو مہن نسلوں میں پہچان پرک ہوتی ہے آنکھوں سے مہن چیز ہوتی ہے ان کی آنکھ ان کی آنکھ پہچانو پھر اس نسل میں کون سے کلر زیادہ آتے ہیں ان کلر کی پہچان کرنی سی فکر کی اتنے کلر اس ٹیپ کے کلر یہ مہن چنگ اس نسل میں آتی ہے ٹھیک ہے جیسے سہارنپوری کے بھوٹر کی آنکھ ان کی آنکھ یہ کریم آنکھ کی ہو جاتی ہیں یہ اس طرح کی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آنکھ شوڑ دکھو یہ کریم آنکھ اس طرح کی جائط ہے یہ سہارنپوری ہو جاتا ہے بھی اس مF کوئی روز کرنا دیتا ہے تو یہ تھوڑی سی فکی ہو جاتی ہے ہلکے قریم ہو جاتی ہے اور فکی ہو جائے گی اور فکی ہو جائے گی اور فکی ہو جائے گی اور کریم ہو جائے گی مگر یہ سہارن پری ہلکے بدن میں گننے جاتے ہیں ان میں کوئی بھی کلر آ جائے کر آنکھ ہی ہو جائے تو وہ سہارن پری کو اطر میں سے گنا جاتا ہے اب ایسے ہی ہمارے بورڈر والے کبوتر اب بورڈر والے کبوتر میں بھی دوستوں ضروری نہیں کہ کالسرا ہے تو بورڈر والا ہے دیان سو سننا بھی نہیں کہ کالسرا ہے تو بورڈر والا ہے چپڑا بھی ہے تو بورڈر والا ہے کراشو ہے تو بھی بورڈر والا ہے ہرا ہے تو بھی بورڈر والا ہے سفید ہے تو بھی بورڈر والا ہے ہرا دواز ہے تو بھی بورڈر والا ہے جیرا کبوتر ہے تو بھی بورڈر والا ہے سمجھ رہے ہو کبوتروں کی آنکھوں سے پرک کرنی ہے کبوتروں کی کیسی آکے ہوتی ہے یوٹیوب پہ سرچ مارو گوگل پہ سرچ مارو وہاں آنکھیں نکلا جائیں گے ان کی آنکھوں کی پہچان کرنی ہے جب آپ کو آنکھوں کی پہچان کرنی آ جائے گی دیکھو ایک تو یوٹیوب پہ گوگل پہ بھی بہت دھوکہ دیا جاتا ہے میرے دوستوں وہاں سے آپ آنکھوں کی پہچان نہیں کر سیکھ سکتے کیونکہ اگر ہم ہی ڈالیں گے تو آپ سیکھ جاؤ گے یا آپ بورڈر پہ جاؤ گے تو سیکھ جاؤ گے بورڈر پہ بھی ہر کوئی آپ کا بے کو بنا دے گا کیونکہ انہوں نے اپنا مال بیچنا وہ سب بیچ جانے گا ٹھیک ہے بورڈر والوں کی آنکھیں الگی نجر آ جاتی ہیں الگی ڈھال چال ہوتا ہے ان کا الگی رنگ روپ ہوتا ہے ان کے آنکھوں کا کسی بھی رنگ میں ہی آنکھ آ جائے بورڈر والا الگی نجر آتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ لال آنکھ ہے تو وہ بورڈر والا ہے کریم آنکھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ ہی لینا ہم نے تو یہاں سے بھی ہمارے بھائی گلتی کر جاتے ہیں کہ یہ ہی بورڈر والا ہے کریم آنکھ کے ٹیڈی کبوتر فک کی آنکھ کے ٹیڈی کبوتر جبکہ سفید آنکھ میں بھی ٹیڈی کبوتر ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو نسل کی جب تک آپ پہچان کرنے ہی سیکھو گے دوستو آپ دھوکہ کاؤ گے آپ کے بھائی کو دیکھو تو تقریباں تقریباں یار تقریباں تقریباں ہمیں بھی نہیں پتا بہت سی بات ہوگا کیونکہ ہم بھی ابھی سیکھ رہے ہیں یہ ایک کبوتر با جی ایک سمندر شوق کبوتر با جی کھی اس میں اتنی گہرائی ہے کہ اس کے اینڈ تک کوئی نہیں پہت سکا ٹھیک ہے آپ کا بھائی ابھی تک ان کی گہرائیوں میں تیر رہا ہے ٹھیک ہے تیر رہا ہے چل رہا ہے مز دھار کی دھارہ میں چل رہے ہیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کوئی بھی نسل لے لو دیوبندی کبھتر لے لو فکے دیوبندی ٹھیک ہے ان کی آنکھوں میں بھی ہلکا سا فرق آپ کو نجر آئے گا دیوبندی کہ یہ دیوبندی ہے ہلکے فکے دیوبندی الگی پہچان ہے ان کی دیوبندی ٹھیک ہے ہمارے یہاں کے پنجابی کبھتر لے لو پنجابی کبھتروں میں اگر سفید آنکھ کے بھی پنجابی ہیں دیسی آنکھ کے بھی دیسی کبھتروں میں بھی چٹین آنکھ آتی ہے پنجابی کبھتروں میں بھی چٹین آنکھ آتی ہے اب ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے تھوڑا ان کے بھجوود پر خڑा پن ٹھیک ہے سفید کبھتروں میں خڑا پن پر کی نمبائی پر کی چوڑائی سر 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 کا بھاری پن قمرohl کا بھاری پن موڑا پیر بھاری یہ بھاری دیسی کو اتر ہو گیا پتلا ستا ہوا ہے الگی پنجابی کو اتر نجر آ جائے گا کہ اس کا ڈھال چال پر بدن یہ پنجابی ہے ٹھیک ہے چٹی آنکھ میں ایسی جرچی آنکھ جرچی آنکھ مطلب لوگ باگ ہلکی کچی پیلی آنکھ کو کہتے ہیں جرچی آنکھ یوں پیلی آنکھ کو کہتے ہیں یہاں کھٹی آنکھ کہہ دیتے ہیں کھٹی آنکھ تیج تیج آنکھ ہو جاتی تھوڑی سی ان آنکھوں کے پیچھے بھی ہمارے بھائی بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں کہ یہ اس نسل کا ہے اس میں بھی دیسی میں بھی یہ آنکھیں ہو جاتی ہیں تو نہیں پہچان پاتے ہیں تو جب تک آپ ہر نسل کا کبوتر کہنے کا مطلب میرا یہ ہے دوستو جب تک آپ ہر نسل کا کبوتر نہیں پکڑ کے دیکھو گے تو آپ کو آنکھ کو نہیں پہچان پاؤں گے ٹھیک ہے میں اب یہاں آنکھیں شو کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آنکھ ہے آپ کس نسل کی کہو گے پتہ ہی نہیں ہے یہاں بہت سے آنکھیں یہاں آتی رہے گی دوستو یہاں آنکھیں آرہی ہیں ادھر بھی آنکھ آئے گی آپ ان کو نہیں پہچان پاؤ گے کہ یہ کونسی نسل ہو گیا جنہیں پتا وہ تو بتا دیں گے کہ یہ دیسی میں ہیں یہ یہ جو ہے پنجابی میں ہیں ادھر جو ہے یہ بورڈر والی ہے اس طرح تو آپ پہچان جاؤ گے مگر بورڈر والوں میں دوستو ایک آنکھ نہیں ہے انیک آنکھوں میں کوئی گنتی نہیں ہے ان کی آنکھوں کی حلوٹی انہیں پہچاننے کے لیے جب تک کبوتر ہاتھ میں نہیں آتا یہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اس کلر کو جب آپ پہچاننے کے لیے اپنے مائن میں نہیں بٹھانے کے لیے تو آپ نہیں پہچان پاؤ گی کہ یہ کبوتر اس نسل میں ہے آپ کے بھائی نے سرچ کیا ہے محنت کی ہے بھاگ دوڑ کی ہے ہر کبوتر کو ہاتھ میں بگڑا یہ دیو بندی ہے سہران پوری اچھا یہ بدن کا ہے اس آنکھ کا یہ پہر ہے یہ وجود ہے اس کا ڈھال شیف ایک دم کھڑا ٹھیک ہے مائن میں سہران پوری یہ سہران پوری ہے کبوتر یہاں سے ہر کبوتر بارک پاکستانی بارڈر والے جو بھی کبوتر ہے جو میرے ہاتھ میں آگئے اس کی پرک پوری ہو گئی کہ یہ یہ نسل کا یہاں سے ٹھیک ہے ہر چیز کو جب آپ بارک کسی دیکھو گے اسے پرک ہو گے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں یا ہم سکول میں پڑ رہے ہیں یا کوئی بھی کوئی بھی جوب کر رہے ہیں یا کہیں میکنک کے دکان پر ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں موٹر سیکل کی سرویس کر رہے ہیں کھول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جب اس کو ریپیٹ ماب کرتے رہو گے دیکھو گے تب ہی دماغ میں بٹھاؤ گے کہ میں نے ایسے کھولی تھی موٹر سیکل ہے اور ایسے میں بند کروں گا تب ہی آپ اس کو سٹارٹ کر پاؤ گے ورنہ اس کا بیڑا گھر کر دو گے کبار میں بکے گی ایسی کبوتر ہے جب آپ کو اس کی پرک ہی نہیں پتا کہ آنکہ کونسی ہے اس کی پرک کونسی ہے اس کے وجود کیا ہے نسل کیا ہے اگر آپ کو پتا ہوگا تو سنبھال ہوگے نہیں تو اس کا بیڑا گھر کر دو گے ہونے پونے باہوگیز دو گے آپ کو پتا ہی نہیں کیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی دوستو آپ نے پوری پرک کرنے سیکھنی ہر نسل کی ٹھیک ہے جہاں بھی آپ کے ایریے میں کسی بھائی نے کوئی کو بھتر پالے ہوئے ان کی چھت پہ جاؤ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کسی نسل کا ہے کیا ہے یہ خود دماغ دوڑاؤں اب آپ کو کہو گی میران بھائی ہم ان سے نہیں پوچھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا آگے نا بات سمجھیں گے اپنا بھی مائنڈ دوڑانا ہے کہ یہ بھائی یہ کسی نسل کا ہے پوچھنا پڑے گا یعنی کہ میں نے کہہ دیا نہیں پوچھنا تو آپ بلکل نہیں پوچھنے کے تو پھر آپ سیکھو گے کیا ایسا بھی نہیں جا کے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کونسی نسل کا ہے کیا نسل ہے کیونکہ بہت سے بتانے والے بھی آپ کو گلت بتا دیں گے کہ یہ کبتر وہ ہے جبکہ وہ نسل کا نہیں ہوتا ہے آپ نے خود کا بھی دماغ دوڑانا ہے کہ ہاں یہ ساہرانتری اس بدن میں ہوتے ہیں اس آنکھ میں ساہرانتری ہوتے ہیں ان کی فکی آنکھ اس کوالٹی میں آجائے گی اس طرح کا ہوا ہوتے کا زیادہihi کھڑو بدن میں آجائے تک ہوتے ہیں ہم تو کہیں کوئی بھائی اور خادم کو تک 뽑 närوز کر رکھتا ہے ایسے آر بنوں کو کی طیب سے بنا پر لکھو ہوتے ہیں کہ یہ بھی بورٹر والے نہیں ہیں سیم کلر کل سرے سیم کلر کل سرے سیم ساری چیز مگر لوگ آگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بورٹر والے کیوں آپ کو پرخ نہیں ہے ہمیں پرخ ہے ہمارا کوئی بیوکو نہیں بنا سکتا ہم جاتے ہمیں دیکھ کے بندہ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے چھت پر سے کیا لوگ ہے آپ کے مطلب کو ہمارے چھت پر ہے کیونکہ انہیں پتا ہے جو چیز وہ دز ہزار میں بیچ رہے ہیں ہم جاتے پانچ سو لگائیں گے تو وہ پہلے چکرنا ہو جاتا ہے اس کو کیا دکھائیں جو چیز وہ ہمیں دکھا رہا ہے وہ چیز ہم سور میں بھی نہ لیں کیونکہ وہ تو ادھر کے ہی ہے مکس مال ہے کروز ہے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ ہمیں پرخ ہے ٹھیک ہے نا یہی چیز سمجھنے والی دیکھنے والی ہم کیا چیزیں لے رہے ہیں اس کی پہچان کیسے ہوگی جب تک آپ کو پہچان نہیں ہوگی تو آپ اس کا صحیح ریٹ کیسے لگا دوں گی ہمیں پہچان ہے دیکھو میں ایک ویڈیو ایسی ہی ڈالوں گا آپ کے جاؤں گا نا بورٹر پر ایسی ہی ویڈیو کی ڈالوں گا دیکھو یہاں چھت پہ آئے ہیں یہ اتنے سارے کبھتر ہیں یہ بورٹر والے لیں گے مگر لوگ باگ ڈرتے ہیں ایسی ویڈیو ڈالوانے سے ہماری ویڈیو میں ڈالنا ہے میرے کبھتر نہیں بکیں گے لوگ باگ میرے سے کبھتر ہی نہیں لیں گے یہ تو میری بیشتی ہو جائے گی ہر کوئی اپنی چھت کی اس طرح ویڈیو کوئی بھی نہیں ڈالوائے گا جس کی چھت پہ میں جاؤں گا کوئی اناڑی کی چھت پہ اگر میں چلا گیا جو بیشنے کا کام نہیں کرتا شاید وہ ڈالوائے نہیں تو بیشنے والا اپنی چھت پہ سے نہیں ڈالوائے گا ہم سب دیکھ لیتے ہیں مگر آپ نہیں دیکھ پاو گے کیوں آپ محنط نہیں کرتے ہو آپ کو تو بس کوئی اڑتے ہوئے کبھتر دے دے جوڑا لگا لگایا با دے دے کوئی اپنا میند دوڑانا نہیں ہے کیا بس مل جاوے کہیں سے چار بچے اڑانے کے بس باجی لگوں گا جی کھیل لگوں گا کوئی اڑا کے اڑا دے ہوئے نہیں تو دس ہزار روپے دے کے کسی بلا لے کے وہ اڑا دے گا ہمارے ساتھ رہنے والے جیسے گولڈن مولا جی آتے ہیں یوپی والے گولڈن مولا جی وہ بھی اب اتنے پرک ہو گئی انہیں وہ بھی اب پہچان لیتے ہیں سرو سرو میں انہیں بھی نہیں پتا تھا پاکستانی کیسے ہوتے ہیں اور اب بھی وہاں بہت سے بڑے بڑے کپٹر باجی کو بھی نہیں پتا اور بہت بڑے بڑے استاد جو وہاں کے استاد ہے جو ٹورنامنٹ باجی چھوڑتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا بڑڈر والے کیسے ہوتے ہیں حقیقت میں نہیں پتا میرا کوئی بھی چیلنج سوکار کر لو یہ کہ ہاں انہیں بڑڈر والے کپٹر کی پہچان ہے میں انہیں لے کے بڑڈر پر چلتا ہوں دیکھتا ہوں اپنے کپٹر بڑڈر والے بتائیں گے کہ یہ بھی بڑڈر والے ہے یہ بھی نہیں ہے میرے ساتھ چلے ٹھیک ہے آن لائن کہنا ہوں میں چیلنج ہے میرا کوئی بھی پکڑ لو اور میرے ساتھ چلو وہاں پر ٹھیک ہے اب وہ بندہ چیلنج نہ پکڑ لے جس کو یہی پتا ہے کہ ہاں کہ میرے کو پتا ہے سارا ٹھیک ہے ہم خود وہاں کے جو استاد ہے جو کپٹر اڑھاتے ہیں ہم نے کہیں گے چلو جی ٹھیک ہے بہت کپٹر بڑھاتے ہیں وہاں کے جنہیں پتا ہی نہیں خالی دو چار نسلوں کا پتا ہے ٹیڈی گولڈن لال آنک بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا یا کریم آنک اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا کہ یہ بڑڈر والا کس نسل میں سے بناوا ہے کیا چیز نہیں پتا ٹھیک ہے ان سب چیز کی دوستو پرک کرنے پڑا ہے دیکھنا پڑا ہے پہچاننا پڑتا ہے اس کو کیا چیز نہیں ٹھیک ہے دوستو تو جب تک آپ کی پرک یہاں تک پوچھے گی تب ہی آپ دوستو کچھ اچھا اپنے گھر نسل بنا پاؤ گے ورنہ کچھ نہ ہوگا ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے آپ سے پوچھنا ہوگا میں نے سنو میں کہہ دا نہیں پوچھنا پوچھنا ہے جس کسی کی بھی چھت پر جاؤ جہاں الگ الگ نسل ہے وہاں جا کے پوچھو بھائی یہ کون سی نسل ہے اس کی آنکھوں میں گھج جاؤ سب سے پہلے کبتر کی آنکھ ہر چیز پہچانو کی اس طرح کی آنکھ جو ہے یہ اس نسل میں ہے اس کھوپڑی کا ڈھال جو ہے یہ اس نسل میں ہے یہ پرک یہ پرک کی میچنگ یہ کلر یہ ڈھال چال یہ اس کلر میں ہے رنگ بھی پہچانو کلر اس کی کھڑاپن بیٹھ پن بیٹھک ہر چیز پہچانو کہ یہ اس نسل میں کبتر اس طرح چلتا ہے یہ چیز ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اللہ حافظ